موسیقی راجنات سنگھ نے بی ایس بی می تری سی ٹو رامبن کا افتتاح کیا ایسی آٹی نے انسپیر ایوارڈ مانک سکیم کے تحت ریاستی سطح کی نمائش اور پروجیکٹ مقابلے کا احتمام کیا اب پیش ہے خبروں کی تفصیل لیٹرنڈ گارنر کے مشیر راجر رائب بھٹنگر نے آج اسکلڈ ڈیولپٹ کے حوالے سے ایک میٹنگ کی صدارت کی وزیر دفاع راجرات سنگھ نے آج چنا پر نئے تعمیر شدہ دو سو چالیس وٹ بیلی سسپنشن بریج کا افتتاح کیا اس کے علاوہ شیوم سیتو پل اور ناچر پردیش سے ہندوستان کے دیگر حصوں میں تعمیر کیے گئے دیگر ستائیس بنیادی دھانچے کے منصوبوں کا بھی افتتاح کیا سٹیٹ کاؤنسل آف ایڈوکیشنل ریسرچ آنڈ ٹریڈگ جب کشمیر ڈیوشٹل دفتر جمہو نے آج گورمنٹ گرلز ہر سکینڈری سکول شاستری نگر میں باخامہ کے انسپائر ایوارڈ مانک سکیم دوزار اکی سے تیس کے تحت ریاستی ستہ کی نمائش اور پروجیکٹ مقابلہ کا انعقاد کیا یہ تقریب جوائنڈ ڈیریکٹر جے کے ایسی ای آر ٹی جب وہ ایچ آر پکرو کی مجموعی تحنمائی اور نگرانی میں منقض ہوئی اسی یوت لیڈر سجاد عالم نے حالیہ راجوری قتل کے بارے میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایلچے انتظامیہ سے ان چیزوں پر اغور کرنے کی اپیل کی مزمت کی مزمت کی سرونگیسٹ آف ٹرمز اور بہتا انفرچنیٹ چیز ہے معصوموں کا خون بینہ کسی بھی سب سے سماج کا حصہ نہیں ہو سکتا تو جیسے کہ ہمارے پریزیڈن سنچاد بنی لون صاحب نے اس بارے میں اوریڈی بیانی شک کیا ہے کہ ہم اس بات کی پور زور مزمت کرتے ہیں اور ریکویش کرتے ہیں ایلجے ایڈمنسٹریشن سے کہ اس انسیڈنٹ کی توٹل شاندین کی جائے انیسٹیگیشنز کی جائے راجوری میں حال یا حملے کے پیش نظر سیکیورٹی فورسز نے لالچوک اسری نگر میں بڑے پیمانے پر تلاشی کاروائی عمل میں لائی بڑے جندہ پارٹی لیڈر نے آج سری نگر میں عوامی شکایت سنی کمیونٹی ڈیولپمنٹ اترو پولی ٹیکنک گورنمنٹ پولی ٹیکنک فورڈ ایلجے نگر کی سکیم کے تحت ایکسٹینشن سینٹر سی ڈی ٹی پی کا افتتہ آج جاری ماغام بارہ ملاب ہے ڈاکٹر شفقت آرہ پرنسپل جی پی جب لیو ایس نے کیا آئے دیکھتے ہیں جے کی اینس کے لیے حسین جالبوری کی یہ ریپورٹ ہم کپرے ہم چارہ ماغام سے ہیں سب سے پہلے ہم علیہ سروز ہاں پر چارہ مہر سینٹر کھلوایا ہم پچھلے چار سال سے لیڈ کے ہاں پر باہتے تھے کچھ حاصل نہیں کر سکتے تھے اب ہماری گزارش کے سینٹر جاری رہے تاکہ ہم بھی اپنے لیڈ کے اپنے لیڈ کچھ حاصل کریں اور سیکھیں اسے سنٹر کو اسے سبتہ شکر بزار کرنے گا مہرموڈ کے سینٹر ہم بچے شکر بزار علیہ سار انتظر سے پہلے ہی کہنا چاہتی کہ میں بہت شکر بزار ہوں سینٹر گورمیٹ آکھے اس نے ہمیں ان لوگوں نے ہمیں یہ اس کے کا بھی سمجھا ہم بے روزگار تھے کچھ کر نہیں سکتے تھے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے بس انہوں نے بہت ہماری حلق کی بس انہوں نے کہتے ہو میرا نام سیدہ حدیثہ اسے شکر بزار گورمیٹ آکھر انڈیا کی ماہ یہاں کھولا سیڈی ٹی پی سکین کا اور یہاں بڑے لڑکیاں آئیں تھی ماشاءاللہ کھٹی گرلز جن کا ہم یہ شروع کر رہے ہیں اور بہت خوش ہے ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہماری بچیاں سیلف ریلائنٹ ہوئیں ہمارے نمائدے آصف ملک کی ریپورٹ کے مطابق آج فورسٹ رینج ہندوارہ نے فورسٹ پروٹیکشن فورز کے ایٹن لنگیٹ کے ساتھ مل کر راجوار ہندوارہ کے راچیپرا گاؤ میں علی محمد شیخ ولد عبدالجبار شیخ کے غیر قانونی بینڈو کو ختم کر دیا ہمارے نمائدے بچ مزفر کی ریپورٹ کے مطابق زلانتظامیہ کفارہ اور محمد سہت نے آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم کے سلسلے میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا مرکزی تقریب گورنٹ ڈگری کالیج کفارہ میں منقبت ہوئی جہاں ڈپٹی کمیشنر کفارہ ڈیفورڈ ساگر دتاتری نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے موضوع پر ایک روزہ کانفرنس سے خطاب کیا ہمارے نمائدے کاؤزرگل کے ریپورٹ کے مطابق کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن نمیٹڈ کے لائن مین محمد یوسف ڈار کو ایسی بی نے بلکہ تصفیہ کے لیے تین ہزار روپے رشوت مارک نے اور قبول کرتے ہوئے پکڑا حالیہ دنو گریز میں بھاری برباری ہوئی تھی جس وجہ سے گریز بانڈی پورا روڈ ٹرافک کے لیے بند ہوا تھا بیاروں نے ایک بار پھر سے کافی محنت کے بعد اس روڈ کو دوبارہ کابل عامدو رفت بنایا وی آج ایک طرفہ ٹرافک کو بانڈی پورا سے گریز جارک کے اجازت دی گئی پیش ہے گریز سے ہمارے نمائدے زہیر احمد کی یہ ریپورٹ گریز بانڈی پورا روڈ کے حوالے سے جان تک ہم بات کریں بیاروں نے کافی مشکت کے بعد گریز بانڈی پورا روڈ کو کھولنے کی کوشش کی تھی وہیں رازدان ٹاپ جو گریز بانڈی پورا روڈ میں مین پوئنٹ آتا ہے رازدان ٹاپ ہوا نے ایک بار پھر برپلا کے روڈ میں بھر دیا تھا روڈ بلاک ہوا تھا وہیں بیاروں نے کل ایک بار پھر زبردست کافی مشکت کے بعد اس روڈ کو دوبارہ کھول دیا تو آج بانڈی پورا سے گریز کے لیے ٹرافک کو چھوڑا گیا گریال نیوز ٹوئنٹی فور سیون کے لیے کیمرمن سلطان کے ساتھ گریز سے میں زہیر آمد خبروں کا آج کا شمارہ یہی پر اقتطام کو پہنچتا ہے تو دیجئے مجھے اجازت شب خیر